السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹکھوں کے خیریت سے ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی آج میں آپ لوگوں کو ایسا آلو مرچ کا سالن بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی ٹرائر نہیں کیا ہوگا تو پوری ریسی پی کو دیکھنے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ہری مرچوں کو لے لینا ہے ان کے تمام بیچ ریموف کرتے ہیں اس کے بعد بوائ پہ ذائق کا نمک تھوڑی سی کالی مرچیں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکسنگ زبردست کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چمچ وائٹ وینیگر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اس ٹیپ کو سکپ کر دیں ٹھیک ہے تمام چیزوں کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ اب ہم اس کو مرچوں میں بھریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تمام ب پیچ میں نے ریموو کر دیا اور اس میں ہم اس مسالے کو بھر دیں گے ٹھیک ہے آلو کے مسالے کو آپ لوگ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے آرام سے اس میں بھر سکتے ہیں اور اوپر سے ایسے کر دیں تاکہ یہ مسالہ نکلینا ٹھیک ہے تو تمام مرچوں میں میں ایسے ہی تمام مسالہ بھر دوں گی اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو نیکس ٹیپ بتاؤں گی ماشاءاللہ سے تمام مرچوں کی فیلنگ میں نے کر دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اب ہم ایک پین میں میں نے آئی دے دیا اس میں میں نے پیاس ڈال د پیاس کو تھوڑا سا سوفٹ کر دیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف پیاس ہمارے سوفٹ ہونے لگ گئے ہیں اب ہم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے چوب کی ہوئے آپ لوگوں نے اس میں ٹماٹر ایٹ کر دی رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا سوفٹ کر دیں ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہونے لگ گئے ہیں میں نے اس میں آدھرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ماشاءاللہ آدھرک لیسن کی خوشبو آنے لگ گئی ہے باقی کے مسالے ڈال دیں گے کٹیوی لال مرچے دھنیا پاوڈر کالی مرچے ہسپے ذائق کا نمک یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے مکسنگ زبردست کیا کریں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مسالہ بچ گیا تھا آلو کا وہ بھی آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں بہت زبردست رہی کے سے یہ ہماری مرچیں تیار ہوں گی تو ماشاءاللہ سے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھونا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا آپ لوگوں نے سالن مسالہ اس میں ڈال دینے ہیں سالن مسالہ اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہو تو ڈالیں وہ نئے سٹیپ کو سکیپ کر دیں اس کے بعد اس میں ڈال دیں ہری مرچیں ٹھیک ہے جس کو ہم لوگوں نے جس کی فیلنگ کر کے رکھا تھا وہ آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں اچھی طرح سے اب آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے اس کو بھوننا ہے تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کی بھونائی کی ہے تو دس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکاتے ہیں دس منٹ میں نے اس کو کور کر کے پکایا اور ماشاءاللہ سے یہ تقریباً سافٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں چلی ساوس ایڈ کر دوں گی دو چمچ آپ لوگوں نے اس میں چلی ساوس کے ایڈ کر دینے ہیں اس کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوگا اور بہت زبردست طریقے سے یہ ہماری آلو مرچ کا سالن تیار ہوگا آپ لوگوں نے پہلے کبھی بھی یہ ریسیپی ٹرائے نہیں کی ہوگی میں گیرینٹی کے ساتھ کہتی ہوں اگر آپ لوگ ایک پار اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ یقین مانے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر کوئی بھی سالن کھانے کو دل نہ کرے تو یہ ریسیپی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو نکالتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست طریقے سے ہمارے آلو مرچ کا سالن بلکل تیار ہو چکے ہیں فائنل لک آ چکی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ بہت زبردست بہت زیادہ امیزنگ ایک بار آپ لوگ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزا آجے گا ریسیپی اگر پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ